رووین سجدیب سر موجود ہے سر ایک طرف بھارت اور چین کے ایکسسائز بھارت اور امریکہ کی ایکسائز اور دوسری طرف یہ قوارڈ دیشوں کا جو ایک جس طریقے سے انہوں نے ہر چیز پر اپنی رائے رکھنا شروع کر دیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر بہت انٹریسٹنگ پر میں ایک چیز کہوں گا دیکھیں قوارڈ آگے بڑھے گا بہت اچھی development ہے بہت قوارڈ پر ہمیں بہت زیادہ total rosy optimism بھی نہیں ہے کیونکہ قوارڈ کے جو دیش ہیں ان کی الگ الگ بھی کہا نہیں ہے جپین چائنہ کے ساتھ اب میں رشتے کیسے چاہتا ہے وہ جپین دہے گا آسٹریلیا کیا چاہتا ہے تو قوارڈ کی جو progress ہے ہوگی بہت ابھی اس میں وقت رہے گا میرے بیچار سے قوارڈ کا آپ ایک next form تب دیکھیں گے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ایک summit of democracy call کریں گے دنیا میں جس میں کی democratic countries کو اکٹھا کیا جائے گا تو یہ جو قوارڈ کا ایک تہلو ہوگا اور دوسرا جو democratic countries کے ساتھ امریکہ کیسے engage کرے گا اس کا clear cut idea یہ ہے کہ چائنہ کو exclude کرنا کیونکہ چائنہ تو democracy ہے نہیں تو چائنہ کے ساتھ کیا وقت رہے گا امریکہ کا اور بائی دوائے دیکھیں چائنہ اور امریکہ آپس میں deal بھی کریں گے climate change کو لے گے لیکن میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ قوارڈ ایک ایسا بلوک بن رہتا جا رہا ہے جو ساؤت ایشیا میں کافی حد تک دخلی کرے گا اور وہ امریکہ کو ریلائز ہو گیا ہے کہ ساؤت ایشیا میں کوئی بھی ایسی country نہیں لگ رہی ان کو جو سیدھے سیدھے چائنہ کو چنوٹی دے گی تو لیٹس کم بیت قوارڈ جو سی لینڈ ایر تینوں کے اوپر اپنی حکومت یا اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کریں گے تو ویری رائٹلی سیدھے ایشیو اس کی قوارڈ کا روپ کیا بنے گا کیا دیکھتے ہیں کیا قوارڈ جیسے نیٹو الائنس ہے کیا قوارڈ کا ultimate روپ نیٹو جیسے بنے گا military alliance وہ تو شاید ابھی virtual possible نہیں دکھتا پر اسی طرف جانے کی یہ جو راستہ ہے اسی طرف جا رہا ہے کی کیا ایک quasi military alliance بنے گی ان دیشوں کی بھئی مطلب کیا واری تو قوارڈ کا ٹھیک ہے نا مسل کھاں سے آئے گی باتیں کرتے رہیں گے بھٹ مسل کھاں سے آئے گی یا تو military power سے آئے گی یا economic power سے آئے گی یا تو قوارڈ کے دیش اپنی economy اس کو چائنا سے decouple کریں گے اور کتنا کر پائیں گے اور اپنی military muscles کو کتنا contribute کریں گے against چائنا کی چائنا کی expansionism کو روکھیں میں ایک quickly کہنا چاہتا ہوں جو آپ بات ہو رہی کہ چائنا نے withdraw یا disengage کیوں کیا ہے ہم سے میرے وچار سے اس میں ایک بہت اہم game چائنا کھیل رہا ہے جیسے جنرل پرساد بھی کہہ رہے تھے چائنا کی ابھی امریکہ سے باتچیت ہونی ہے سارے مدوں کو لے کر کے Biden and administration ان کی باتچیت ہونی ہے اس سمیہ چائنا جو بھی game کھیل رہا ہے اس باتچیت کے لیے اپنے کو تیار کر رہا ہے تو چائنا کیا کہنے والا ہے امریکہ کو دیکھئے میں بھی ایک responsible world player ہوں بھارت کے ساتھ ہماری کچھ differences تھے ان کے مرے پر دیکھو ہمارے بھی تو مرے اس سمیہ وہ اس لیے diverge کر رہے گی اب اب withdraw کر رہے ہیں اور disengage کر رہے ہیں to create peace تو چائنا اپنے کو یہ دکھانا چاہے گا امریکہ کے سامنے کی میں good behavior country ہوں اور اس کے چلتے وہ امریکہ سے negotiate کرے گا تو یہ مجھے pattern دکھ رہا ہے چائنا کا اس سمیہ to prepare for اپنی negotiations with امریکہ give and take میں I am a good behavior citizen جسے آپ کو جو چائنا دکھانا چاہے